میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور ساتھیوں بیبلیکل نالج کے تمام ممبرز اور پریئر گروپ کے تمام ممبرز اور گلیزن کرائسٹ کے تمام ممبرز سب کو ادنا خادم کا آج کی شام سلام قبول ہو اور خداوند کا شکر ہو جس نے ہمیں اب تک زندوں کی زمین پر سلامت رکھا ہے اور ہمیں صحت اور تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی عطا کی ہے اس کا شکر ہو میرے پیارے عزیزو مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو بات ہو رہی تھی متی دس باب اس کی چونتیس اور بیالی سائد تک کی پیراغراف کی کلام خدا جو خداوند یوسل مسیح کے مو سے سادر ہوا سب نے اس پر بیان کیا پول بھائی نے بھی بیان کیا بہت خوبصورت بیان کیا سب نے اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت بیان کیا پر آج کی شام ادنا خادم حاضر ہوا ہوں اور خداوند کے حضور الٹجا کرتا ہوں کہ مجھ میں کوئی گویائی نہیں ہے اور ناکس العلم ناکس الاکل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں خاک ہوں راک ہوں سو پیارے پتہ اسمانی اببہ خدا باپ جی تیرے پاس ایک بار پھر سے آتا ہوں اور اپنی تمام تر کمیوں کو کمزوریوں کو تیرے حضور رکھتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ تو میری تمام کمزوریوں کو مجھ سے دور کر میں اس بات کے لیے تیرے حضور توبہ کرتا ہوں کہ آگے کو میں اپنے جو بے باقی کے گناہ اور پوچھیدکی کے گناہ اور تمام تر تلخیاں اور غصہ تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں اپنی روح بدن جان کو تیرے سپورت کرتا ہوں اور اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو اے خدا تیرے سپورت کرتا ہوں اور پورے طور سے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک اپنے تمام تر خیالوں کو سوچوں کو اور ارادوں اور بسوسوں کو تیرے حضور رکھتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی روح کا دہکتا ہوا کوئلہ لے اور مجھے چھو میرے ہونٹوں کو چھو زبان کو چھو پاک کر لفظوں کی ترتیب اتا کر اور اپنے کلام کے گہر مکاشفے ایا کر تاکہ ایک ایسا مضمون بنے جو کہ سب کے لئے اے خداون تقویت کا بیس ہو اور جس سے زندگیاں چینج ہوں اور ہر ایک زیرو انسان جو ہے وہ اس بات کو سمجھ پائے تیرے کلام کو سمجھ پائے کہ اس کو کس کس طرح سے اس کلام کو پورا اپنی زندگی میں کرنا ہے میرے عزیزوں یہ سب کچھ میں یہ سمسی ناصری کے نام سے مانگتا اور پاتا ہوں آمین میرے پیارے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں کو نام بنام ایک بار پھر سے ادنا خادم کا سلام قبول ہو بات ہو رہی تھی اس پیلاغراف کی اس کلام کی حصے کی جو کہ کلام خدا میں ہمیں ملا اور اس کو اس بات پر دیکھنے کی اس پر گوھر کرنے کی کہ یہ ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہونا اور تلوار کا چلنا اور پھر خدا کے ساتھ کس طرح کی محبت اور راستبازوں کی قدر و قیمت نبیوں کی قدر و قیمت اور شاگیردوں کی قدر و قیمت اور اپنی ذات کی نفی کے بارے میں یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے پورے سیاق و سباق سے کہ اس میں کیا کچھ ہمیں ملتا ہے اور ہم اس کا کس طرح مضمون بناتے اور اس کو سمجھتے ہیں میرے عزیزو سب سے پہلے ہم اسی بات پر بات کریں گے کہ خداوند یسوسی نے کہا کہ میں سلح کرانے زمین پر سلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں اب اس تلوار کو ہم کس جگہ پر دیکھیں کہ وہ تلوار کیسی تلوار ہے اور وہ کس طرح بتائی گئی کہ وہ اس کا کام کیا ہوگا اور کس وقت ہوگا اور کیوں کر ہوگا اور وہ کرنے والے وہ تلوار چلانے والے کون سے لوگ ہوں گے پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ ماں باپ کی جو بات کی گئی ہے کہ سب کی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہوگی لیکن اس میں ایک چیز کو ہمیں اور بھی زیادہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کہ جب باپ اور بیٹوں میں اس طرح کی مخالفت ہو جائے گی اور جب بیٹوں کی اپنے والدوں کے ساتھ اس طرح کی ایک درار بنے گی اور بیٹی کی ماں کے ساتھ اور بہو کی ساس کے ساتھ ہوگی تو جو حکم حکم اللہ کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تو اس عزت کا تو کیا بنے گا اس کو لوگ کس طرح سمجھتے ہیں اور کس طرح اسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو مجودہ دور کے حساب سے ہم جو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج باپ اور ماں کی کوئی عزت نہیں ہے تو اس پر جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کلام خدا کہتا ہے کہ آپ اپنے باپ اور ماں کی بات کو ٹال دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور ایسا کون سے چند باتیں ملتی ہیں ان باتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن اس کی شروعات ہم یہاں سے کریں گے کہ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا اور اس نے ایک اچھی زمین تیار کی اور اس کے اندر اپنا کلام بویا اور وہ کلام بھی بویا اور آدم اور ہوا کو بھی تیار کیا اور ان کو مکمل بنایا اور ان کے اندر اپنے کلام کو اتارا مگر کیا ہوا انہونی کیا ہوئی کہ یہ فصل اس نے بوئی اور اس فصل میں کڑوے دانے بھی آ گئے اب ان کڑوے دانوں کو ہم اگر دیکھیں تو پدائش کی کتاب میں ہم دیکھیں تو کڑوے دانہ وہیں پر شو ہو جاتا ہے جو کائن کی صورت میں تھا پہلی بات اب دوسری بات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اگر میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بہت ہی لمبا یہ سرمن بنتا ہے بلکہ اس کے کئی پارٹس بن سکتے ہیں پارٹ ون ہو سکتا ہے پارٹ ٹو ہو سکتا ہے پارٹ تری بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم خدا کی الہی حکمت سے کام لیں گے تو اس کو سمجھیں گے تو اس کو مانگیں گے تو ہمیں شارٹ لفظوں میں بھی ان ساری باتوں کی سمجھ بوجھ مل جائے گی تیرا چیپٹر میں لکھا ہے کہ گھر کے نوکروں نے مالک سے پوچھا کہ اے مالک کیا تُو نے اچھی زمین تیار کر کے اچھا بیج نہ بویا تھا تو پھر یہ کڑوے دانے کہا سے آگئے سو میرے عزیز گھر کے مالک نے جو جواب دیا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ ضرور کسی چور کا کام ہے جو لوگوں کے سوتے میں گہوں میں کڑوے دانے بو گیا یہ نام گہوں کی فصل کا دیا گیا ہے لیکن یہ گہوں جو ہیں یہ انسان میں سے انسان کی پدیش اچھے اور برے لوگ دونوں ہی اس انسان میں سے پیدا ہوئے ہیں کلام ہمیں اس بات کی واضح جو ہے دلیل دے رہا ہے اگلا سوال ہے کہ پھر گھر کے نوکروں نے کہا کہ کیا اے مالک تو چاہتا ہے کہ ہم کڑوے دانوں کو اکھار دیں اس نے کہا ہرگز نہیں کیونکہ تم اگر اب اکھار وگے تو ساتھ میں گہوں کو بھی اکھار دوگے اب ان کو ساتھ بڑھنے دو وقت آنے پر کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ یہ کڑوے دانے جو ہیں ان کو پہلے کاٹ کر الگ کر دیں تاکہ آگ میں جلائے جائیں اور گہوں کو میرے خطہ میں جمع کرو اب اس تلوار کی بات ہمیں یہی پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی تلوار چلنے والی ہے اور اس نے کس تلوار کے بارے میں کہا جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے خود سے کہا ان کو ساتھ میں بڑھنے دو لیکن یہ بڑھنے کی بات بہت پہلے کی ہوئی یہ تو اس وقت ہی بات ہوئی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا سے ابتدا سے یہ بات تیپ آ گئی کہ اب اس کو کیا ہوگا اس ان کو کڑوے دانوں کو کس طرح الگ کیا جائے گا لیکن جب نیو ٹیسٹرمنٹ میں ہم آتے ہیں تو پھر اس بات کے ثبوت ہمیں کتنی باتوں میں ملتے ہیں کسی جگہ پر خدا مند یس سمسی نے یہ بھی کہ دیکھو فصل تیار ہے اور کٹنے والے تھوڑے ہیں فصل کے مالک سے کہو کہ اور مزدور بھیجے تاکہ فصل وقت پر کٹی جائے میرے عزیزو جب نیو ٹیسٹرمنٹ کا آغاز ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو بگور اس کو سمجھیں تو مسی یسو کا آنا جو ہے اور اس دنیا پر آنا اس کا پیدا ہونا اور اس کا دکھ اٹھانا اس کا مر جانا اور اس کا پھر سے جی اٹھنا کفارہ دینا یہ سب چیزیں جب اس نے مکمل کر لیں تو وہ جب سعود ہو گیا سیدھے سیدھے بناو خدا شگردوں کو پیدا کرو لوگوں کو خدا کی تعلیم دو لیکن اگر اصل میں ہم دیکھا جائے تو یہ کٹائی کا کام اسی وقت سے شروع ہو گیا جب سے مسیح اس دنیا سے سعود کیا تو کٹائی کا وقت شروع ہو گیا تب سے یہ فصل کٹی جا رہی ہے اور اسی لئے اس فصل کو کٹے جانے کے لئے یہ بات اس قلام مقدس میں آئی کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں تلوار کے چلانے کا مطلب یہ ہی سمجھے ہم کہ اس وقت کہا گیا کہ ان کو ساتھ بڑھنے دو وقت آنے پر میں کٹنے والوں سے کہوں گا کہ ان کو الگ کر دیں اب یہ سارا کچھ الگ کرنے کی تلوار ہے اب اس کو درانتی بھی کہا گیا ہے کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو مالک اس کو درانتی لگاتا ہے رکھتا ہے اور پھر اس فصل کو کٹتا ہے لیکن اس میں جب وہ اس کی کٹائی کرتا ہے تو اس میں کوئی غیر چیز اس میں شامل نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس نے گندم بوئی اور اس کو گندم ہی چاہیے مگر باقی اس کو جڑی بوٹیاں اور اونٹ کٹارے اس کو نہیں چاہیے جو کڑوے دانے ہیں جن کا اس اناج میں کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کٹائی کا کام اس ہی وقت شروع ہو گیا اور یہ کٹائی کا ہی سارا کلام ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے کے لئے آیا ہوں میں نیکوں اور بدوں کو الگ کرنے کے لئے آیا ہوں اور اس الگ کرنے کے لئے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ باپ بیٹے کے خلاف ہو جائے گا اور بیٹا باپ کے خلاف ہو جائے گا یہاں بیٹے اپنے ماں باپ کو جو ہے پاس کھڑے ہو کر عدالتوں میں پکڑوائیں گے اور ان کو ازائیں دیں گے اور ان کو مروا دیں گے اور باپ بھی بیٹوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے تو پھر بیٹیاں جو ہیں ماں کے خلاف ہو جائیں گی اور ماں بیٹیوں کے خلاف اور بہویں ساس کے خلاف ہو گی اور ساسیں جو ہیں وہ بہویں ان کے خلاف ساس کے خلاف اور ساس بہو کے خلاف ہو جائے گی کیونکہ یہ ہوگا یہ کٹائی کے لیے ہوگا اس میں یہ فرق ثابت ہوگا کہ کون خدا کا ہے اور کون خدا کا نہیں ہے یہ چیز ثابت ہوگی کہ کون خدا کا ہے اور کون خدا کا نہیں ہے اور اس میں وہ ماں باپ جو عبلیس کے پیروکار ہیں اور وہ ماں جو عبلیس کی پیروکار ہیں اور وہ بیٹیاں اور وہ بہویں جو عبلیس کی پیروکار ہیں یہ سب کچھ جدا جدا ہو جائے گا کیونکہ عبلیس جو ہے اس کو اس بات سے کوئی سرو کر نہیں اگر ہم مجودہ دور کو دیکھیں تو مجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے کس طرح انسان انسان کو کاٹ رہے ہیں اور کوئی کسی کا کچھ نہیں کر پا رہا اور کوئی قانون نہیں کوئی ماں نہیں ہے سب جھوٹ پر مبنی ہے جس کو وائز کہتا ہے کہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے سب کچھ جھوٹ ہے لیکن کیا سارا جھوٹ ہی ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے جھوٹ نہیں ہو گا اس میں جب ہم دیکھیں تو ماں باپ کی عزت اور قدر اب عزت اور ماں باپ کی عزت اور قدر کی بھی بات ضرور آئے گی کیوں آئے کیوں کہ جو حقیقت میں وہ باپ جن کو خدا نے باپ بنایا اور جن میں سے اس نے اچھے لوگوں کو پیدا کیا اور اپنے پیروکاروں کو پیدا کیا اپنے ماننے والوں کو پیدا کیا اور جن کو اس نے چن لیا جن کو اس نے فرزند ہونے کے لئے چن لیا اور جو اس پر ایمان لائے وہ بچے اور ان کے ماں باپ وہ ان کی قدر خدا کبھی کھوئے گا نہیں وہ اس کے پیروکار ہی رہیں گے کیونکہ ان والدوں اور ان ماں کی وسیلہ سے ان بچوں نے سب سے پہلے خدا کے حکموں کو جانا خدا کے حکموں کو سیکھا اور ان پر عمل کیا اول ٹیسٹیمنٹ میں ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اس وقت بھی تھے اور کس کس طرح جنہوں نے اپنے اپنے ماں باپ کی عزت کی اور اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھ نہ چاہیے کہ آج ہم اگر خدا کے کلام کو جانتے ہیں مانتے ہیں اس پر عمل پیرا ہے اور اس کو سیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو یہ اسی بدولت سے ہے کہ پہلے ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس کلام کی سمجھ اور بوجھ دی اور اس کے حکموں کو ہمارے اندر اتارا کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک دائمی قانون ہے جو کہ اول ٹیسٹرمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ میرے آئین اور احکام جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تو جب اس ملک میں جس میں تجھے پار لے جانے کی ہوں جب پہنچ جائے تو تو میرے ان آئین اور احکام کو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت ان کے ذہن نشین کرنا ان کے اندر اتار دینا ان کے ساتھ راہ چلتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ان کا میرے آئین بچوں کو پورے طور پر سکھایا نیو ٹیسٹر انٹرمنٹ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو اباوجداد جنہوں نے خدا کے ساتھ محبت رکھی اور اس کے کلام کو جانا اور اس کو مانا اور اپنے بچوں کو سنڈے سکول بھیجا ان کو بچپن سے خدا کی تعلیم دی اس کے حکموں کو سکھایا اور آج ان کے وسیلہ سے ہم خدا کو پورے طور پر جانتے اور اس پر ایمان رکھتے اور اس پر بروسہ رکھتے اور اسی پر یقین کرتے ہیں اور اسی پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اور اسی کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں اور کسرت کی برکت پاتے ہیں آج ہم جان چکے ہوئے ہیں کہ خدا کا بیٹا جو زندگی نہیں ہے کیونکہ زندگی اس میں ہے اور اسی کے بارے میں کلام مقدس میں یہ کہا گیا کہ وہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کے درمیان ہی رہتی تھی مگر تاریخی کے حاکموں کے انہیں اس کو نہ جانا مگر جو تاریخی کے نہیں تھے انہوں نے اس کو جان لیا اور جب جان لیا پہچان لیا تو جب اس پر ایمان لے آئے تو وہ خدا کے فرزند کہلائے اور یہ وہی لوگ ایمان لائے جن کو پہلے سے حکم ماں باپ نے پیرنٹس نے سکھائے ہوئے تھے اس لیے ان ماں باپ کی قدر نہائیت ضروری ہے اور ان کو الگ کبھی کیا نہیں جا سکتا مگر جو لوگ ایسے ہیں اور ان کے بارے میں اول ٹیسٹیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پر یہ لکھا گیا کہ اگر تیرا بیٹا جو ہے وہ تیری اس تعلیم پر نہ چلے جو تعلیم میں نے اب تجھے سکھائی ہے تو تو اس کے خلاف ہونا اور اس کو پنچائت میں لے جانا اور اس پر سب سے پہلا پتھر باپ مارے اور پھر اس کے بعد باقی لوگ پتھر مار مار کر اس کو کیا کریں سنگسار کر دیں حلاق کر دیں اور وہ جان سے مارا جائے کیونکہ وہ خدا کا نہیں ہے وہ ابلیس کا پیروکار ہے نیرے عزیزو اس سے زیادہ میں اس کو کیا بیان کروں اتنی بات تمہیں میرے خیال میں سمجھ جانا چاہیے ہمیں اب یہ تو بات ہو گئی تلوار چلانے کی یہ کٹائی کا وقت ہے اور یہ کٹائی اسی طرح ہوگی مخالفت ہوگی دشمنی ہوگی کیونکہ خدا جانتا ہے کہ کون برا ہے اور کون اچھا ہے اور مگر کام کرنے والے کون ہیں اگر اسی چپٹر کو ہم آگے جا کر دیکھیں اسی چپٹر میں تیرہ چپٹر میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے خدا من یہ سمسی نے فرمایا اور کون ہوں گے فرشتے ہوں گے تو میرے عزیزو فرشتے جو ہیں اب کس کے صورت میں ہو سکتے ہیں خدا کے خادم بھی ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کی زندگیوں میں اتارتے ہیں تو وہ بھی الگ کر رہے ہیں کٹ رہے ہیں فصل کو خدا ان کے وسیلہ سے بھی کام کر رہے ہیں اور جو لوگ خدا کی جماعت میں اس طرح شامل ہو گئے ہیں جو کہ مقدسین کہلاتے ہیں جو یہاں سے رہلت کر چکے ہو ہیں لیکن وہ روحانی طور پر زندہ ہیں اور کیونکہ ان میں زندگی ہے انہوں نے زندگی پر فتح پالی ہے انہوں نے زندگی حاصل کی ہے انہوں نے موت کی زندگی کو ترک کیا اور ہمیشہ کی زندگی کو اپنا لیا تب ہی وہ مقدسین وں کی جماعت میں شامل ہوئے اور وہ بھی یہی کام کریں گے ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ کاٹیں گے اور سب کچھ الگ الگ ہوگا میرے عزیزو اب یہ سب کچھ الگ الگ ہو رہا ہے اس لیے یہ کہا گیا کہ بیٹا باپ کے خلاف باپ بیٹے کے خلاف ساس بہو کے خلاف بہو ساس کے خلاف ماں بیٹی کے خلاف اور بیٹی ماں کے خلاف ہوگی آپ باغور اس بات کا جیسا اس وقت مجودہ دور میں لے سکتے ہیں اور آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں اگر اس کلام کی سچائی کو آپ سمجھیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کن کن گھروں میں کس کس طرح کی 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 پائی جا رہی ہیں اور لوگوں میں کس طرح مخالفت ہے مائیں کس طرح بیٹیوں کی مخالفت کر رہی ہیں بیٹیاں ماں کی کس طرح مخالفت کر رہی ہیں بہویں ساس کی کس طرح مخالفت کر رہی ہیں اور ساس بہووں کی کس طرح مخالفت کر رہی ہیں بیٹے باپ کی کس طرح مخالفت کر رہے ہیں اور باپ بیٹوں کی کس طرح مخالفت کر رہے ہیں اور اگر ہم ایک اور بک ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ وہاں پر بھی یہی لکھا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے اپنے مو کا دروازہ بند رکھ ایک جنرل سی بات کروں گا وہاں بھی یہی لکھا گیا ہے بیٹے باپ کے خلاف اور باپ بیٹوں کے خلاف بہویں ساس کے خلاف ساسیں بہووں کے خلاف بیٹیوں کے اور بیٹیاں ماں کے خلاف اور آدمی کے گھر کے لوگ ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں یہ مجھے بک نہیں یاد آ رہی جس میں یہ بات لکھی اس کے چپٹر نمبر سیون میں یہ بات لکھی ہے تو یہ اول ٹیسٹیمنٹ میں یہ بات آئی ہے تو نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے کہ یہ کس طرح یہ مخالفت ہوگی اور یہ تلوار کس طرح چلے گی یہ سلہ اسی لئے اس نے کہا کہ میں سلہ کروانے کے لئے نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لئے آیا ہوں یعنی میں فصل کو کاٹنے کے لئے آیا ہوں اور میں صحیح جو گہوں کی فصل ہے میں وہی بٹو روں گا باقی سب کچھ جو ہے وہ میرے خطے میں نہیں آئے گا وہ بھوسی میں اڑایا جائے گا وہ چلانے والے گھٹھوں میں باندھ دیا جائے گا اور وہ آگ میں چلایا جائے گا اگر میں کسی گلتی پر نہ ہوں تو یہ میں بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خدا کا کلام ہے اس کا مکاشفہ ہے یہ بات وہاں تیرہ چپٹر میں پوری ہوتی ہے اور پھر ایک بات اور ہے جس کو ہم سمجھیں اس پر ہمیں اور بھی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے مقدس یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چپٹر نمبر تین جس میں کہ نیکو دیمس سے بات ہے تو وہاں بھی ایک بات خدا مند یہ سمسی نے کہی جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات وہ دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو تو وہاں یہ بڑا سوال پیدا اس نے کیا کہ کیا کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہوگا تو جواب اس کو کیا ملا تھا کہ تو اسرائیل کا کاہن ہو کر شریعت کا جاننے والا ہو کر تو کس طرح کی بات کر رہا ہے تو اتنا بھی نہیں جانتا پھر بیان ہوا کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے جو لوگ جنہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا جنہوں نے اس کے کلام کو اپنے بچوں تک اتارا خدا نے ان کو الگ کر لیا اور جب ان کے کفارے کی بارے جب کفارہ ہو گیا اور ببتسمیں زندوں کو ہو گئے اور جو کئی صورتوں میں جن کے ببتسمیں ہوئے جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بحر کلزم میں سے گزرے تو ان کا ببتسمہ ہی تھا وہ مقدس موسیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اور پالوس رسول نے میں یہ فرمایا کہ کیا وہ ببتسمہ نہ تھا تو بے شک لوگوں کے ببتسمیں تو اس وقت بھی ہو گئے تھے لیکن کفارہ نہیں ہوا تھا تو کفارے کا کام جب خداوند یہ سمسی نے کر دیا تو میرے عزیزو آج ہم اس کفارے کی پدائش ہیں آج ہم پاکیزگی کی پدائش ہیں تو اس پاکیزگی کے لحاظ سے اب جب آپ نے توبہ کر لی اور آپ نے ببتسمہ لے لیا اور آپ خداوند میں آپ نے اپنے سب گناہوں کا اقرار کر کے اس پرانی انسانی کو جب اتار دیا ہے تو آپ کا جسم کا جسمانی ڈی اینے جو ہے اب وہ ڈی اینے نہیں رہا وہ ڈی اینے آپ کا نہیں رہا میرے زیروں اب آپ کا ڈی اینے روحانی ہے اس لیے کہا گیا کہ جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ روح سے پیدا ہوئے ہیں تو روح کی طرف رجوع رکھیں اور روح جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جب اپنے پورے جہو جلال میں آتا ہے تو وہ ہر جگہ غائب بھی ہے اور وہ حاضر بھی ہے وہ کہیں بھی حاضر ہے اس لیے خدا کے جو مقدسین دن کو کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں وہ آج بھی بے شک ہم کو نظر نہیں آتے لیکن ہم ہی لوگوں میں وہ کام کرتے ہیں ہم ہی لوگوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں جو پچھلا ایک پیغام ریکارڈ میرا ہوا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ جنگ کون سی جنگ تھی یہ روحانی جنگ ہے خون اور گوشت کی جنگ نہیں ہے یہ روحانی جنگ ہے اور اس روحانی جنگ کو بے شک ہم بھی لڑ رہے ہیں لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے خدا کے مقدسین ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہی ہم فتح پاتے اور خدا میں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آج ضرورت ہے کہ آپ اس مضبوطی کے لیے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو اس روح کا ڈی ای نے بنانے کے لیے آپ کو پورے طور پر ضرورت ہے کہ آپ اس کے بیر میں ایک آخری اور بات میں بڑی جو ہے دھیان سے سمجھنے والی کرنے لگا ہوں بے شک ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بھی کسی جگہ پر غلط ہو سکتے ہیں ایمان کے لحاظ سے یہ بات کو بھی گوھر سے آپ سیکھیں کہ وہ اب دیکھ لیں ایک فیملی اور اس ایک فیملی کے جو ہے آپ پورا ایک جائزہ لیں ایک مجورٹی کا تو ایک خاندان کے لوگ مگر چرچ ایک نہیں ہے وہ چرچ کیا ہے کیوں ایک نہیں ہے کوئی مسیح یسو پر پورے طور پر ایمان رکھ رہا ہے اور کوئی ان باتوں پر ایمان رکھ رہا ہے کہ یہاوہ وٹنس والے وہ صحیح ہیں کوئی یہاوہ وٹنس پر ایمان رکھ رہا ہے اور کوئی ان باتوں پر ایمان رکھ رہا ہے کہ مسائنک یہودیوں کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں ان سب کو بھی چھوڑنا پڑے گا ان سے مخالفت کرنی پڑے گی تب آپ پورے طور پر مسیح یسو میں ہوں گے اور پھر آپ وہ وہ روح کا ڈی این بنتے ہیں اور جو ایسی تعلیموں پر ماں باب چلتے ہیں ان کے لئے بھی یہ مخالفت کی ہے اور یہ تلوار ان کے لئے بھی ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لئے آیا ہوں کیونکہ ایک ہی خاندان کے لوگ مختلف چرچ میں جا رہے ہیں بیٹا کسی چرچ میں جا رہے ہیں بیٹی کسی چرچ میں جا رہی ہے اور ماں کسی چرچ میں جا رہی ہے اور باپ کسی چرچ میں جا رہا ہے ان باتوں پر گوھر کریں یہ وہ تلوار ہے جس کے لئے اس نے کہا کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے کے لیے آیا ہوں تاکہ لطیف کو کسیف سے میں الگ کروں گہوں کو میں اپنے خطے میں جمع کروں مگر باقی سب چیزیں جو کہ بھوسی جن کو کہا گیا ہے جن کو اونٹ کھٹارے کہا گیا ہے جن کو جڑی بوٹیاں کہا گیا ہے ان کو وہ الگ کرے گا اور یہ اسی کا کام ہے اسی لیے اس نے اس وقت فرما دیا کہ ان کو ساتھ بڑھنے دو وقت آنے پر میں یہ سارا کام کروں گا میرے عزیزو آج وقت ہے کہ یہ کٹائی ہو رہی ہے دو ہزار سال سے یہ کٹائی چل رہی ہے اور اب تو پوری پیک پر پہنچی ہوئی ہے اس بات کو سمجھیں اس بات کو سمجھیں یہ بڑی غوربل بات ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس لیے آج ہم جو ان گروپوں میں چل رہے ہیں اور خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اس رو میں جا کر سیکھیں جہاں سیکھنے کا کام اور عمل پورا ہوتا ہے اس طور سے سیکھیں آج وہ وقت نہیں ہے آج وقت بدل چکا ہے اور ایمان کی قسوٹی جو ہے اسے رکھ دیا گیا ہے آج آپ نے ایمان کے ذریعے سے جو ہے وہ سب کچھ پانا ہے ایمان کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا یقین کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا روح کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا اسی لیے جب اس نے کہا کہ جو روح سے پیدا ہوئے وہ روح ہے اور روح بنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مقدس پلوسرسول نے کہا پس اب میں زندہ نہ رہا اب مسیح مجھ میں زندہ ہے میں نے اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیا میرے عزیزو آج آپ کو اس کلام میں اپنے آپ کو غرق کرنا ہے جس کی بات کی گئی جو کوئی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا نہیں ہو سکتا وہ میرا شگرد نہیں ہے سلیب اٹھانے کا مطلب اپنے آپ کی نفی کرنا اپنی ذات کی نفی کرنا جیسا کہ میں اکثر کئی دفعہ بیان کرتا ہوں جس کو بہت سے میرے عزیز بھائیوں نے برا کہا آپ اس طرح کہتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں بے وکوف ہوں اے خداوند مجھ میں کوئی اکل نہیں ہے کوئی دنائی نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں خاک ہوں میں راک ہوں میں زیرو ہوں مگر میں جب زیرو بنا کر خاک اور راک بنا کر اس کو حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر کے چلوں گا تو وہ وقت دور نہیں ہے پھر وہ مجھے زیرو سے ہیرو بنائے گا آپ کو بھی بنائے گا مجھے بھی بنائے گا اور اس نے باقی لوگوں کا بھی بنایا پالوسر سور اسی طرح ہیرو بنا اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا اور ایک خالی پالوسر سوری کی بات نہیں ہے جتنے شگید خدا من یسوس مسیقے تھے وہ سب ایسے ہی تھے وہ سب روحانی تھے اگر ہم فلپس کی روایہ کو دیکھتے ہیں تو فلپس کے بارے میں جو کہا گیا جب وہ پتمس کے جزیرے میں تھا تو کیا ہوا اس کو روح نے کہا کہ خبشی خوجہ کے پاس چلا جا وہ جو کنداکے کی ملکہ کا خزانے کا وزیر تھا اور وہ یہایہ کے صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا اور وہ مسیح یسو کے بارے میں ہی پڑھ رہا تھا لیکن اس کو علم نہیں تھا اس کی سمجھ نہیں تھی تو اس کو جب حکم ہوا تو وہ پتمس کے جزیرے میں بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ بھی موجود تھا اور جب اس کے ساتھ وہ جا کر موجود ہو گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تو سمجھتا ہے جو پڑھتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے سمجھانے والا نہ ہو تو کیا تو مجھے سمجھا سکتا اس نے کہا بلکل سمجھا سکتا ہوں تو اس نے اس کی مدد کی اور اس کو اس کے بارے میں سمجھایا اور بتایا تو جب وہ بتا چکا تب اس ہبشی خوجہ نے کیا کیا اس نے کہا کہ اب مجھے ببتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی اس نے کہا کوئی نہیں اگر تو اقرار کرے کہ وہ مسیح ہے اور وہ خداوند ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے تو تو تسلیم کرے تو کوئی چیز ببتسمہ لینے سے نہیں روک سکتی اس نے کہ میں یہ سب کچھ اقرار کرتا ہوں تو پانی اس وقت موجود تھا تو اس نے کہا چل پھر اتر پانی میں اور وہ پانی میں جب اترا تو کیا ہوا جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے وہ کیا ہوا وہ فلف اور اوپر آیا تو وہاں فلپس اس کو نظر نہیں آیا اور یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ خوش آئین بات تھی اس حبشی خوجہ کے لیے کیونکہ وہ جان گیا کہ خدا کے روح نے مجھے سکھا دیا اور اس نے مجھے چن لیا ہے اور اس نے مجھے ببتسمہ دے دیا اب میں اب میں اپنے طور پر پورے طور پر جسم کی حالت سے میں پاک ہو چکا ہوں اب میں روح میں ہوں اور روح میں رہوں گا اور روح میں ہی اس کے ساتھ چلوں گا کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ویسے چل کر اس کے پاس ایسا نہیں ہو جو روح بن جاتے وہ ہوا بن جاتے ہیں اور ہوا کے بارے میں اس ہی تیسرے چپٹر میں کہا گیا کہ تو ہوا کو دیکھتا نہیں دیکھتا محسوس کرتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے جو لوگ خدا کے ساتھ پورے طور پر چل پڑتے ہیں وہ اسی طرح ہی ایک دن آتا ہے کہ وہ اس میں گرک ہو جاتے اور اس وہ روح ہی بن جاتے ہیں اور پھر ہی وہ مقدسینوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان مقدسینوں میں جن کے بارے میں مقدس دعوت نے کہا خدا من تو نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم تر تُنہے خدا سے کچھ ہی کم تر پیدا کیا بس یہ کچھ ہی کم تری کی بات رہ جاتی ہے اور وہ بھی اس لئے رہ جاتی ہے کہ اگر میں مکاشوہ میں چلا جاؤ تو وہ کم تری وہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ جب مورے کھولنے کے لئے وہاں بیان کیا گیا تو پھر مورے کھولنے کے لائق ایک ہی تھا اور وہ برہ تھا جو زبا ہوا میرے اور آپ کے لئے اس کے سوا کوئی مورے کھولنے کے لائق نہیں تھا یہ ہی کچھ کم تری تھی باقی تو سب وہاں پر تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بھی تختوں پر مقدسین بن کر خدا کا کام کرتے ہیں آپ روح میں بھی کرتے ہیں آپ ظاہر میں بھی کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے میں نہیں جانتا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں اس وقت یہ آپ لوگ اس کلام کو جب سنیں گے تو پھر آپ محسوس نے کیا کچھ بیان کیا ہے اور کیا آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے اور کیا برکت آپ لوگوں نے پائی ہے اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ جو نبی کے نام پر نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا درجہ پائے گا اور جن لوگوں نے نبیوں کو جانا اور جن لوگوں نے نبیوں کو مانا انہوں نے نبیوں کا ہی رتبہ پایا مقدس سیلیہ کی ہم بات کرتے ہیں وہ نبی تھا اور علیشہ اس کا شگر تھا مگر کیا ہوا اگر وہ نبی کہلیا تو علیشہ بھی نبی کہلیا اور آگے علیشہ کو ماننے والے جو تھے وہ بھی اس کی طرح نبی کہلائے یہ ہے وہ بات کہ جو نبی کو نبی کے نام سے جانتا ہے اور اس کی عزت اور قدر کرتا ہے وہ نبی کا درجہ پائے گا مگر میرے عزیزو خداوند یہ سمسی نے ہمیں راست بازی کی تعلیم دی بازی خلوصے دل سے یہ جان کر کہ یہ خداوند یسو مسی کا شگرد اور اس کا پیروکار ہے تو اس نے ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی اگر خلوصے دل سے اس کو پلایا ہے یہ جان کر کہ یہ خدا کا رسول ہے اور راست باز ہے اور اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اس گلاس کا بھی عجر اس کو ملے گا اور جب گلاس کا عجر اس کو ملے گا تو میرے عزیزو اگر اس کو شگرد جان کر اس کی شگردی کر لے گا تو پھر کیسا عجر ملے گا اس بات کو بھی غور سے سمجھے سو میرے خیال میں جتنی باتیں لکھی ہیں شاید ان میں کوئی رہ گئی ہو اور اگر کوئی میرے کم عقلی کی وجہ سے کوئی بات رہ گئی ہے تو میں اس کے لئے معذرت خواہوں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس بات کو تفصیل سے جس طرح خدا کے روح نے مجھے قائد کیا میں نے اس کو بیان کیا ہے اس بھید کو کہ یہ بھید کیا ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں میرے عزیزو یہ تلوار دو ہزار سال سے ہی چلتی آ رہی ہے کٹائی کا کام ہوتا جا رہا ہے مگر اب پورے عروج پر ہے اس بات کو سمجھیں کہ جب پورے عروج پر ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اور ہمارے اور بھی سب بین بھائیوں کو ہماری بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہماری جو بزرگائیں ہیں ان کو کس طور پر ہونا چاہیے اس آخری دور میں ان باتوں کو پورے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے خدا مند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے اور جتنی روحیں یہ کلام سنیں جتنے لوگوں کی زندگیوں تک یہ کلام پہنچے وہ زندگیاں برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں اور ان کا ایمان اور بھی زیادہ کسرت کا ایمان ہو جائے اور وہ روح کی زندگی جینا سیکھیں وہ روح کے ڈی این اے میں شامل ہونا سیکھیں اور جسم کی سب جسمانیت جو ہے اس کو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور خدا مند یسو مسیح میں ببتسمہ لے کر اپنی پرانی انسانیت کو دفن کر نئے سیرے سے پیدا ہو جائیں تاکہ جسم کا ڈی این ختم ہو جائے اور روح کا ڈی این آپ لوگوں میں کام کرے تو آپ روحانی لوگ ہوں گے اور مقدسینوں میں شامل ہوں گے اور جو ان مقدسینوں میں شامل ہوں گے انہی لوگوں کے لیے مقاشفہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پھر ان کے لیے نہ آ ہوگی نہ نالا نہ بھوک ہوگی نہ پیاس نہ دوب ستائے گی نہ سردی اور نہ وہاں کوئی تاریکی ہوگی بلکہ برہ ان کا چراغ ہوگا وہاں کسی سورج اور چاند کی روشنی کی یا کسی اور بجلی کی روشنی کی ضرورت نہ ہوگی وہ سب روح میں ہوگے اور سب روحانی ہوگے اور خدا کا برہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے میرے اور آپ لوگوں کے اور ان تمام مقدسینوں کے درمیان ہوگا یعنی وہ روح میں ہمارے اندر ہوگا ایسا ہی جیسا کہ وہ آدم میں تھا بی فور سن گناہ سے پہلے جس طرح وہ آدم میں تھا ویسے ہی اب بھی ہوگا اور میرے عزیزو خدا کو وہی آدم مکمل ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کا آدم مکمل ہو جائیں تو پھر آج روح کی زندگی جینا سیکھیں اور جسم کی تمام چیزوں کو فارق کر کے تو خدا یہ سمسی میں روح میں چلنا سیکھیں تاکہ آپ روح میں شامل ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بشے آمین سم آمین موسیقی موسیقی